مہان سنت رامانو جار کے سہترابدی سمارو کے موقع پر سٹیچیو آف ایکویلٹی کا بھو اناوران ہون جا رہا ہے آپ کو بتا دیئے سمارو دو سے چودہ فروری دوہزار بائیس کے بیچ تلنگانہ کے شمشہ باد زلے کے مرچتھل میں شری شری چننا جیئر سوامی کے آشترم میں ہوگا اس آئیوجن کے لیے خود شری شری چننا جیئر سوامی نے دلی میں پردھان منتری نریند مولی سے ملاقات کی انہیں کارکرم میں آنے کا نمت رہ دیا بردھان منتری نریندر مولی کو یہ شری شری تردنڈی چننا جیئر سوامی کا آمنترون ہے اس آئیوجن کے لیے جو دو سے چودہ فروری دوہزار بائیس تک تلنگانہ کے شمشہ باد زلے کے مرچتھل میں آئیوجت ہوگا اس آئیوجن کا مکہ آکرشن مددیکال میں ویشنو مدد کے سنستھاپک اور بھکتی آندولن کے پرورتکوں میں ایک سنت رامانو جاچارے سوامی کی بھووے اور ویرات پرتیما ہے جسے اسٹیچیو آف ایکویلٹی کا نام دیا گیا ہے یہ پرتیما مونچیتھل کے شری شری تردنڈی سنت شری من نارایان رامانو جننا جیئر سوامی آشرم کے کیندر میں ہوگی اس سلسلے میں شری شری تردنڈی چننا جیئر سوامی نے نہ صرف پردھان منتری نریندر مودی کو بلکی خود دلی آ کر راشپتی رامنات کوویند کیندری گرہ منتری امیت شاہ رکشا منتری راجنات سنگھ سنگھ پرمک موہن بھاگوات کیندری ساڑک پریوہن منتری نتنگڑکری اور کیندری منتری جی کشن ڈیڈڈی جیسے گرمان نے لوگوں کو نیوتا دیا راشپتی رامنات کوویند اور کیندری گرہ منتری امیت شاہ نے سہسترابدی سماروہ کا نیوتا سہرش سویکار کر لیا ہے دو سے چودہ فروری دوہزار بائیس تک چلنے والے بھبوے سہسترابدی سماروہ کے دوران شری شری تردنڈی سنت رامانو جاچارے سوامی کی مورتی اناوریت ہوگی جو ایک سو آٹھ فیٹ اونچی اور اسٹیچو آف ایکویلٹی کہلائے گی اسٹیچو آف ایکویلٹی ویشو میں دوسری سب سے اونچی مورتی ہوگی پرتیمہ دو سو ایکڑ کے شری چننا جیئر سوامی آشرم کے کیندر میں ہوگی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سنت رامانو جاچارے کون تھے اور مددیکال میں بھارتی سانسکرتک چیتنا کے اتھان میں ان کی کیا بھومی کا دھی رامانو جاچارے کا جن میں ایک ہزار سترہ عیسوی میں تمیل نادو میں ہوا انہوں نے دکشن بھارت میں بھکتی پرمپرہ کی شروعات کی وہ ویشنف سنت تھے جنہوں نے وششتہ دویت ویدانت کا پروورتن کیا رامانو جاچارے کی ششی پرمپرہ میں اتر بھارت میں رامانند ہوئے رامانند کے ہی ششی کبیر، سورداز اور ریداز تھے اس طرح سنت رامانو جاچارے نے وہ راستہ دکھایا جس نے سماج میں پھیلی اونچ نیچ کی بھاونہ کو ختم کرنے کی کوشش کی اسی کاران ان کی پرتیما کا نام اسٹیچو آف ایکویلٹی دیا گیا ہے خود پردھان منتری نریندر موڈی نے کچھ سال پہلے بھارتی سماج کے لیے سنت رامانو جاچارے کے یوگتان کو ان شبدوں میں یاد کیا تھا ہر وہ پرمپرہ جو سماج میں بھید پیدا کرتی ہو سماج کو بانٹتی ہو سنسیر رامانو جاچاریا اس کی خلاب تھے وہ اس ویوستہ کو توڑنے کے لیے اسے بدننے کے لیے اپنی پوری سکتی جھوک دیتے تھے پریاس کرتے تھے پی ایم موڈی نے جس طرح سنت رامانو جاچارے کے یوگتان کو ریکھانکت کیا دراصل منچتھل کے شری شری تردنڈی سنت چننا چیئر سوامی آشرم میں کندریت اسٹیچو آف ایکویلٹی کا بھی یہی مقصد ہے دوہزار سترہ ان کا ہزاروہ سال ہوا اور آز کل وہ ایکویلٹی جو میسیج ہے وہ آز بہت جروری ہے کیونکہ لوگ اگرواد سے ڈومینیشن سے بہت پرکار جو ویدھان سے ابھی آلگ آلگ ہو رہے ہیں اور ایک کو ایک ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پھر سماج کو اچھی دشا دکھانا ہے تو رامان سوامی جی کے جو سمتہ سدھانت ہے اس کو دکھانا بہت ہی آوشک ہے تو اسی لیے سب سے بڑا مورتی بنائیں تو لوگ اس کے بارے میں جان لیں گے اس طرح سٹیچی آف ایگویلٹی وش مانوییتہ اور راشتریہ چیتنا میں مدھے کالین سنت سے بھارت ورش کو ملی ویراثت کا سممان ہے بھیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر